وہ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریگولر بنیاد پر اس کا گڑی پتے کا اگر آپ ہاف ٹی سپون روزانہ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں جو چیرے پر دبے وغیرہ ہوتے ہیں چھائیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ آپ کے میدے کو بھی مضبوط کرتا ہے جب تک یہ کیمہ ہمارا بھون رہا ہے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں دال پالک مصور کی دال 500 گرام مم کی دال 100 گرام کیمہ بوائلڈ 1 پاو پالک 1 گڑی ادرک لیسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ حری مرچے 56 ادرد لال مرچ پاوڈر 1 کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر 1 چاہ کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر 1 کھانے کا چمچ رائی دھانا 1 چاہ کا چمچ زیرا 1 چاہ کا چمچ لال مرچ سابت چار سے پانچ ادد کڑی پتہ تین سے چال ادد املی کا پیسٹ آدھا کپ مکھن چار کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے نمک حسب زائقہ ترکیب مونگ مسور کی دال کو ساف کر کے دھولیں اب پتیلے میں مونگ اور مسور کی دال مرچ پاوڈر گرم مسالہ نمک حلدی پاوڈر ادھرک لیسن کا پیسٹ اور حسب زرورت پانی ڈال کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں اب ایک تال میں مکھن ڈال کر اس میں باریک چاپٹ کی ہوئی پالک اور کیمہ ڈالیں اور اسے اچھی طرح سوتے کر لیں پھر اسے دالوں میں شامل کر لیں اور بیس سے پچیس منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیں پھر اس میں ہاتھ سے گھوٹا چلا لیں اور اس کے بعد اس میں ثابت ہری مرچیں اور املی کا پیس شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے پانچ منٹ کے لئے دھک کر پکائیں اب دال کو ڈش آؤٹ کر لیں بھگار بنانے کا طریقہ ایک پانچ میں اوئل اور مکھن ڈالیں اور اس میں ثابت لال مرچ رائی دانہ زیرہ اور کڑی پتہ ڈال کر اس کا بھگار بنائیں اور دال کے اوپر ڈالیں اور سیرف کریں دال پالک کیمہ تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسپی تیار ہو رہی ہے کیمہ پالک دال تینوں چیزوں کا کمبینیشن بہت ہی مزدار اور اس کے ساتھ رائس ہو یا روٹی اس کے ساتھ ساب کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو کچھ بھی نہ اس میں ڈالیں بس چمچی سے اس کو کھا لیں سمجھ لیں آپ کے پیٹ بھی بھر جائے گا اور ساتھ میں اس لیے اس میں فائبر بھی ہے کاربو ہائیڈریٹ بھی ہے پروٹین بھی ہے سب چیزیں موجود ہیں ایک ہی ڈش کے اندر کیمہ کو ہم نے ادرک لیسن کے ساتھ اچھی طرح پہلے بھون لیا تاکہ اس کی مہک دور ہو جائے اس کے بعد سمجھ مسالے ایڈ کر دیئے حلدی ہے گرم مسالہ ہے اس میں لال مش پاودر ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا نمک لے لیا آپ نے اور اس کے ساتھ جو ہے ہری مرچے اور اس کے بعد تھوڑا سا سے آپ نے کیمہ کے ساتھ بھونا تاکہ مسالہ اس میں چلا جائے اور اس کے بعد ہاں اس میں بٹر بھی ہم نے شامل کیا ہے شروع میں تھوڑا تاکہ جو پالک ہوتی ہے اس کی مہک کو ختم کرنے میں بٹر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور بٹر اگر استعمال کریں گے پالک کے ساتھ آپ تو پالک میں جو ایک مٹی والی مہک ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں میرے پاس پالک ہے پالک کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے آدھا کلو پالک لیا آپ نے صاف کر لیا اس کو جو ہے صرف ایک آدھ منٹ کے لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا اب پھر کہہ رہا ہوں یا تو سٹیم کر لیں یا ایک آدھ منٹ کے لیے پانی میں ڈالیں برانچ کرنا جس کو کہتے ہیں نکالا آپ نے چھان لیا اور فورنے سے چاپ کر کے رکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے تاکہ یہ کلر بھی اچھا رہے اس کے اندر جو منلز ویٹمیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ضائع نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو آپ نے مسالے کے ساتھ ہی سارا کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا کلر بھی اچھا سا آ جائے گا ہری میرچے بھی چلی گئی ہیں تو اس کی خوشبور بھی بہت اچھی ہوگی پالک کی مہک کو بھی دور کرنے میں آسانی ہوگی تو اس چیزوں کا آپ نے لازمی اس طرح خیال رکھنا ہے دال ہم بالکل اینڈ میں اٹ کریں پھر دال کے ساتھ یہ پک جائے پکنے کے بعد اس کے اندر جو دال میں جو مہک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے ساری چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم نے اس میں املی ایٹ کر دینی ہے تھوڑے سے کھٹاچ کے لیے اگر آپ کو پسند ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فائدہ بے تہاشہ فائدہ ہے املی کا اور یہ میدے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کے ساتھ جگر کے لیے بھی جو فائٹی لیور ہو جاتا ہے انسان کو جگر میں سوجن آ جاتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے تو املی کو کھانے میں استعمال کر لیں یا اس کو مختلف قسم کے آپ جوسز وغیرہ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا جب اس کی تھوڑی بنائی ہو گئی ہے تو میں نے دو قسم کی دالیں یا پھر آپ ایک کوئی بھی دال استعمال کر سکتے ہیں موم کی کلنیں ماش کی کلنیں مسور کی کلنیں جو آپ کو پسند دو اس دال کے ساتھ یا ارہر کی دال بھی بہت اچھی جاتی ہے اس کے ساتھ اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے مسکر دیا کیمے کو پالک کو دالوں کو ٹھیک ہے جو اور اسے سارا مسالہ جب آپ اس میں مکس ہو جائے اسے دھیمی آج پر چھوڑ دیں پکنے کے لیے یہ دالیں جو ہیں موم کی دال اور مسور کی دال جو ہے پک جلدی جاتی ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں بہت زیادہ آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں کافی ہوگا اس میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک طرف ہم نے سکچ پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دوسری طرف ہم آ رہے ہیں بیسن کی ہلوے کی طرف بہت ہی لوگوں نے فرمائج بھی کی تھی کہ بیسن کا ہلوہ ضرور بنا ہے اور وہ بھی پیسز والا بڑا سوندہ بڑا ہی مددار اور بڑا جلدی بننے والا ہے چھوڑی سی ٹیکنیک کی دروت ہے وہ آپ کو آگئی تو یہ بیسن کا ہلوہ آپ آرام سی اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ گھی لینا ہے گھی آپ نے پین میں ڈالا بس ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس میں پورا پین جو ہے گریسی گریسی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نے پین کو ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ تھوڑا گریسی ضرور کرنا ہے اس طرح تاکہ بیسن اس پہ چپک نہ جائے اور اس میں تھوڑی سی الہچی ڈال دی کڑکڑا دیا اور پھر بیسن ایٹ کر کے اس کو بھونیں گے ہم لیکن ہم آپ پہ کال رہے ہیں ناظنین کراچی اسلام علیکم آنے سے بھونڈا بھائی کیسے ہیں آپ جی بلکہ ٹک ٹاک عمدللہ آپ کیسے ہیں آہا لگے شکر ہے بھونڈا بھائی میں نے آپ کو بھی شکریہ آپ نے پال کیا تھا جی جی آپ نے آسابی کمزوری کا مجھے بتایا تھا دو دیسی لسن کی جوے پیس میں جی وہ اس طرح سے تو وہ مجھے شوگر کی ہے اچھا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیسی دیسی لسن کے جوے جو ہے دودھ کے اندر پکا کر اچھی طرح سے تین چار جوے ڈالنے اور اس کو چھان کر اس کو لے لیں اس میں کوئی فرق نہیں لیکن دودھ اصلی ہونا چاہیے آج کل ملاوٹ والا دودھ بھی بہت مل رہا ہے لیکن بس اچھا دودھ لے لیں کسی اچھی کمپانی کا ٹھیک ہے کل جو آپ دکھا رہے تھے دودھ وہ جی سوری کل ہاں کل آپ نے دودھ جو ہم بتایا جو میں نے کل بتایا تھا دودھ آپ کو ہاں ڈی فریش کا دودھ بھی مل جاتا ہے اس کے اندر لیکٹرون کا اگر آپ کو لیکٹرون کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو مسئلہ دور ہو جائے گا اور جو دودھ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ آرام سے ٹھیک ہے بلکل رکھ سکتے ہیں آپ ایک تفعہ بنا کے لیکن ایک ہفتے کے لیے بنا لیں یا دو ہفتے کے لیے بنا لیں اس سے زیادہ نہ بنایئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ہے جو ہم نے آپ کو ٹیکنک بتائی تھی بنانے کے لیے اس لیے کہ اس میں پیاز ہوتی ہے پیاز کا رس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیتھون کا تیل ہوتا ہے اور شید ہوتا ہے تین چیزیں ہیں تو اس کو آپ نے بنا کر زیادہ دنوں تک نہ رکھیں اس لیے کہ کچھی پیاز کا پیسٹ ہوتا ہے یا رس ہوتا ہے اس میں تو پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک بڑی پیاز آپ نے لیے اس کو کچل لیا اچھی طرح سے اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کا جوز نکال لیا ٹھیک ہے چوپر میں چلا لیں تو جلدی جوز نکال آئے گا یا آپ کے پاس کوئی گھوٹنے والی چیز اس میں ڈال کر کھوٹ لیں اور اس کے پاس جوز اس کا نکال لیں جتنا جوز نکلے گا ایک دفعہ لگایا ہفتے میں ایک دو دن چھوڑ گیا پھر ایک دفعہ لگا لیا تو ہفتے میں دو دفعہ لگائیے گا پہلے دن سے انشاءاللہ یہ بال آپ کے گرنہ بند ہو جائیں گے اور جو روکھا پانے جو بالوں میں مضبوطی نہیں ہے وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور ساتھ میں زیادہ زیادہ یہ جو بنائیں آپ اتنا بنائیں کہ دو ہفتے میں ختم ہو جائیں اور آپ کی پرابلم کو دور کرے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس جب گریسی کرنا میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ پین کو ضرور اس طرح سے گریسی کرنے اس لگے درائے جو ہے ہمارے پاس خوشک جو بیسن ہے اس کو جب ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ یہ چپک جاتا ہے سائیڈوں پر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو بھون لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہمارے پر کولر ہیں خلیل فرام سیون اسلام علیکم علیکم سلام گلزار بھائی کیسی پہ بیتے ہیں بلکل ڈک ٹاگ عالم دلیللہ آپ کیسے ہیں جی جی اللہ کا شکر سلام کا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی خلیل صاحب اور ہم آپ کے بہت پرانے کالر ہیں جی جی گلزار بھائی بلکل 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 جب آپ لذب شو کرتے ہیں جی جی دعوت شو اور سنائیں کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاگ ہیں جی جی اللہ کا شکر آپ کی طبیس کیسی ہے بہت بہتر ماشاءاللہ جی آپ سنائیں اور سبجوں کا آچار ہم نے پائے کیا تھا جی جی بہت اچھا بنا تھا اچھا زوردست بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور اسی طرح سے جوڑے رہی ہے اچھا یہاں پر ہم نے جیسے گھی ڈالا ڈالنے کے بعد اس میں الہچی ڈال کی تھوڑے سے کڑکڑایا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بیسن ڈالا اور ڈالنے کے بعد سے بھوننا شروع کیا ٹھیک ہے بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے اس سے اور یکجہ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے شیرہ اور شیرہ بنانے کے بعد اس میں سے اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے بھوننا اچھی طرح سے ٹھیک ہے چھوٹا سا بریک پھر باپس آتے ڈال پالک ڈزا مسور کی دال ڈھائی سو گرام مون کی دال سو گرام کیمہ بوائلڈ ایک پا پالک ایک گڑی ادرک لیسن کا پیسٹ ایک خانے کا چمچ ہری مرچے پانچ چھے ادد لال مرچ پاوڈر ایک خانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چھائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک خانے کا چمچ رائی دھانا ایک چھائے کا چمچ زیرا ایک چھائے کا چمچ لال مرچ سابت چار سے پانچ ادد کڑی پتہ تین سے چال ادد املی کا پیسٹ آدھا کپ مکھن چار کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے نمک حسبی زائی کا ترکیب مونگ مسور کی دال کو ساف کر کے دھولیں اب پتیلی میں مونگ اور مسور کی دال ڈالیں پھر اس میں لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ نمک خلدی پاوڈر ادھرک لیسن کا پیسٹ اور حسبی ضرورت پانی ڈال کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک دال میں مکھن ڈال کر اس میں باریک چاپٹ کی ہوئی پالک اور کیمہ ڈالیں اور اسے اچھی طرح سوتے کر لیں پھر اسے دالوں میں شامل کر لیں اور 20 سے 25 منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس میں ہاتھ سے گھوٹا چلا لیں اور اس کے بعد اس میں ثابت ہری مرچیں اور امنی کا پیس شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں اب دال کو ڈش آؤٹ کر لیں بھگار بنانے کا طریقہ ایک پائن میں اوئل اور مکھن ڈالیں اور اس میں ثابت لال مرچ رائی دانہ زیرا اور کڑی پتہ ڈال کر اس کا بھگار بنائیں اور دال کے اوپر ڈالیں اور سیرپ کریں ڈال پالک کیمہ تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار ریسپیز تیار ہو رہی ہیں اور ڈال کیمہ پالک تینوں چیزوں کو ملا کر ہم نے بہت ہی مزدار ایک ریسپی تیار کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا سا کلر اس کا آ چکا ہے اور یہاں آپ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں تھوڑی املی کا پیسٹ اگر آپ کو ضرورت ہے تھوڑی کھٹاس کی تو اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے املی اور اپنے بچوں کو خاص طور پر شروع سے عادت ڈالیں تاکہ یہ کہ ان کا میدہ مضبوط رہے میدہ مضبوط ہے تو ساری چیزیں مضبوط ہیں تو آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دماغ کے بارے میں اور وہ ضرور آپ نے ابھی دیکھنا اگلے سیگمنٹ میرے ساتھ ہوں گے ہر بلی شانے جی صاحب یہاں ہمارے پاس شیرہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے دو تین چار تار کا ٹھیک ہے اور کلرب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براون ہو چکا ہے ٹھیک ہے سوجی کو اپنا بیسن کو ہم نے بھون لیا گی کے ساتھ اس میں کھویا ڈال دیا جب یہ ڈرائے ہو گیا بلکل ڈرائے ہونا چاہیے یہ دیکھیں پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ شیرہ اٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے واپس چولے پہ رکھا اور اسے آپ نے سارے آمیزے کو اس کے ساتھ مکس کر لیا بہت احتیاط سے کیجئے گا اس لئے کہ یہ جو آمیزہ ہوتا ہے نا شیرہ یہ ہوتا ہے بہت ہی سخت قسم کا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چاروں طرف سے تاکہ یہ برطن کو چھوڑ دے یہ جو بیسن کا حلوہ ہوتا ہے نا یہ آؤٹ کلاس قسم کا بنتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ جب آپ بنائیں گے آپ کو خود یہ دیکھیں اس طرح سے پورے پین کو یہ چھوڑ دے ٹھیک ہے ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے اس میں بالکل اور فورا نہیں آپ نے پہلے سے ہی جو ہے نا یہ ٹری جس میں آپ نے آئل لگا رکھا ہو اس میں آپ نے اس کو ڈالا علوے کو اور چمچے کے مدد سے اسے آپ نے پھیلانا شروع کیا اور اس کے بعد پر ڈرائی فروٹ ڈالیں اور اچھی طرح سے سجھا دیں ہم آپ کو کالر ہیں سمیر سمیرہ کرا جی السلام علیکم سمیرہ ٹھیک ہے جی چلے جی دوبارہ ٹرائی کیجئے گا ضرور یہاں ہمارے پاس سپیچولر اور یہ آگے بادام پستہ ہے یہ اتنا زبردست کڑاکے دار حلوہ بنتا ہے کہ بس اسے آپ پیسز میں کٹیں اور سرف کر دیں اب اس کو سپیچولر سے آپ نے اچھی طرح سے پش کر دینا ایسے یاد رکھی کہ ٹیکنیک آپ کو کامیاب بناتی ہے ٹیکنیکز استعمال کریں مزے مزے کی کھانے جو بہت زیادہ پیسے دے کر بھی آپ کھرید رہے ہوتے ہیں مٹھائی کی دکان سے کہیں اچھی بنتی ہے مٹھائی کہیں پتر بہت زیادہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں تو اس کی ویسے بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں تو اپنے گھر پر آپ اس طرح کا زوردہ سی ٹھنڈا ہونے کے بعد بلکل پیسز میں کٹے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ابھی سے اس طرح سے آئین ڈال دی اور آخر میں یہ بس یہ تھنڈا ہوا اس کے بعد یہ سخت بلکل زبردست ہلوہ اس کو قریب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا یہ ہلوہ جو ہے تیار ہوئے اب میں آ جاتا ہوں بلکل ہی زبردست ریسٹرانڈ والا یا جو مٹھائی کی دکان والا جو ہلوہ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پر دال جو ہے کمپلیٹلی تیار ہو رہی ہے اس کو ڈرائے کر لیا ہم نے اب میں اس میں شامل کروں گا آئل بغھار کے لیے تھوڑا آئل ڈالنے تھوڑا سا مکھن شامل کر دیں اور اس کا بغھار جو مکھن کے ساتھ لگے گا تھوڑا سا ہی آئل تھوڑا اور کم کر دیں چائے کے چمچے کے ساپ سے لے لیں اور تھوڑا سا مکھن کے ساتھ بغھار بنائیں اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لال مرچے سب سے دیر میں پکتی ہیں تو لال مرچوں کو پہلے آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد پھر رائی دانا زیرہ اور کڑی پتہ یہ ایٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کا بغھار بہت ہی ٹیسٹی بہنے گا ٹھیک ہے یہ میں نے لال مرچے ایٹ کر دی پہلے اور اس کے بعد اسے ہم نے بغھار بنا کر یہ آگے ہماری ڈال بہت ہی خوبصورت گرین کل رہا ہے اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور تینوں کا جو فلیور ہے یہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتا ہے اس کا جو ڈال ہے کیما ہے اور ساتھ میں پالک ہے تینوں چیزوں کا جو فلیور ہوتا ہے بہت ہی زبزر آتا ہے اسے چاہیں تھوڑا گھوٹا لگا کر بھی بنا سکتے ہیں اسے چاہیں آپ ویسے بھی سب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آپ کے پاس ہیں تو یہ مرچیں فائنالی دن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور سارا جو بٹر ہے وہ پگل جائے اس میں اس کے بعد پھر آپ اس کو ایڈ کر دینا ہے زیرہ رائی دانہ اور کڑی پتہ یہ تینوں چیزوں کی ٹائمنگ ایک ہی ہوتی ہیں تو یہ تینوں پھر آپ پہ کھٹے بھی ڈال سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بغار ہوتا ہے اس میں آپ پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو پسند ہے لیسن لیسن بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں گالک کے ساتھ بھی اس کو بغار لگا سکتے ہیں تو بہت ہی الگ الگ طریقے کار ہنگ کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں بغار کی تیاری ہو رہی ہے ٹائم ہو گیا بریک کا اس میں میں ڈالوں گا رائی دانہ زیرہ اور کڑی پتہ اس کا بغار لگ جائے گا اور اب اگلے بریک میں میرے ساتھ ہوں گے ہر بلٹ شانجی صاحب بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہیں جانے کا نہیں وہیں رکنے کا چھوٹا سا بریک پھر ہم واپس بیسن کا حلوہ اجزہ بیسن ایک کپ چینی آدھا کپ خویا آدھا کپ چھوٹی الائچی تین سے چار ادد کیورا ایسنس چند تتھرے پیستہ چاپ آدھا کپ گھی آدھا کپ چاندی کے ورک ہس پہ ضرورت ترکیب بیسن کو بھون لیں ایک پتیلے میں گھی ڈالیں اور اس میں چھوٹی الائچی کو کڑکڑ آ لیں اب اس میں بیسن شامل کریں اور اچھی طرح سے بھونیں چینی اور ایک کپ پانی شامل کر کے پکائیں اب اس میں کھویا شامل کریں اور خوب اچھی طرح سے حلوے کو بھونیں جب حلوہ بھوپ جائے اور خوشبو آنے لگے تو کیورہ ایسنس ڈالیں اور اتار لیں پلیٹ پے نکال کر پستہ چھڑک دیں اور چاندی کے ورک لگاتیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت زبردست ٹاپک پر بات ہونے جاری جیسے کہ جسم کا ایک حصہ دماغ ہوتا ہے وہ انسان کو پورے جسم کو چلاتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی جاتے ہیں آپ اسی دماغ کے ساتھ اور برائی کی طرف بھی جاتے ہیں پستی کی طرف بھی جاتے ہیں اوروچ کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ایک دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگر دماغ بیمار ہو جائے تو پھر بہت ساری مسئلے مسائل کیریٹ ہوتے ہیں اور دماغ کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا جیسے ہاتھ میں چھوٹ لگ گئی تو پتہ چلتا دماغ بیمار ہو رہا ہوتا ہے انسان کو خود نہیں پتہ چلتا اور اگر اس کو مشورہ دے دے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو دکھا دے تو وہ کہتا میں پاگل تھوڑی ہوں جا کہ دکھاؤ ہوں یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے ملکوں میں کچھ انڈیا پاکستان منگلہ دش وغیرہ کے اندر ہم اس کو فورا نہیں سیریس لے لیتے ہیں تو آج اس ٹوپک کو میں رکھا ہے کہ دماغ کی وجہ سے کیا کیا بیمارے ڈپریشن ٹینشن اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نین کا نہ آنا بے چینی اور چڑھ چڑھ پانی یہ ساری یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں ٹوپک یہ رکھوں تو ماشاءاللہ آپ نے کافی تیاری بھی کی بھی ہے جی بلکل تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے ایک تو اس کا پتا نہیں چلتا تو اس کے علامات کیا ہوتے کیسے پتا چل رہا ہو کیا چیزیں چینجز آتی ہیں انسان کی جسم میں گلزر بھی جیسے لائف سٹیل تبدیل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اتار چڑھا وہ لائف میں آتی رہتی رہتی بلکل بات لوگوں نے بہت زیادہ ٹینشن دیکھی ہوتی ہیں کچھ عرصہ ٹینشن میں رہنے کے بعد جب ان کی ٹینشن چیز میں صرف کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بیماری ہے نا یہ بیماری جیسے رات میں سوتے وقت ایک خیال کے بعد دوسرا 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 اگ بات اسی طرح پوری رات کے چار پانچ گھنٹے بندہ یعنی نیند میں ہوتا آدھی نیند اور آدھے جاگ میں ہوتا دماغ سوتے وقت بھی دماغ چل رہا اور پھر اس کے بعد جب صبح میں وہ سوتا ہے فجر میں آکر نیند آجاتی ہے اور پھر اس کے بعد لیٹ اکھتا ہو اس سے ان کی باڈی پہ بھی وکنی شروع ہو جاتی ہے چھوٹی سی بات پہ بھڑک جانا ایک دم غصہ آجانا بعض لوگ تو چیزیں توڑ دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو رونے کی شکایت ہو جاتی ہے کہ بات بات پہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دم ایسے ہلنے لگ جاتے گھوراڑ شروع ہو جاتی ہے ابھی تو میں صحیح تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہو لیکن میں کیوں گھوراڑ ہوتے ہیں اور ایسا پیشنٹ کو بھولنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے گھوراڑ بے چینی چٹڑا پن یہ ساری چیزوں کو ساتھ یعنی اپنی لائف سے وہ سائٹ پہ ہو جاتی اکیلے پن پہ آ جاتی ہم دیپریشن پر شکایت رہتے ہیں ٹھیک بھولنے آپ بتائیں تا تم دیپریشن بھولنے بھولنے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں دیپریشن کو بتائی رہے لیکن فالج کے بارے میں بھی ایک کال آئی تھی ہمارے پاس فالج کے بعد ایک سائیڈ ویکنس اور اس کے ساتھ ہاتھ پیر میں تھوڑا سا بھی کچاؤ رہنا اور یہ سی ہونے کے بعد بھی بہت سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں اس کے لئے بتاتے جن لوگوں کو بھی فالج کی شکایت ہو گئی ہے اور ڈاکٹر سے وہ تقریبا فارغ ہو مضبوط کرنے کے لئے ایک بوٹی آتی ہے ازگن ناغوری اور ستاور مسلی ستاور مسلی اور ازگن ناغوری یہ دونوں پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے پاورڈر بنا لیں ایک چیہولہ چمچ صبح ایک چیہولہ چمچ شام ایک کب دود یا پانی کے ساتھ یہ لگتار دو مہینے استعمال کریں اور ساتھ میں اپنی ایکسر سائز بھی جاری رکھیں اور آئل کے طور پر لگانے کے لئے روغن مال کنگ روغن مال کنگ یہ سن پن کو ختم کرتی ہے اس سے آپ مساج کر کے ایکسر سائز کریں اور ازگن ناغ ستاور مسلی اس کا پاورڈر بنا صبح چار پانچ چیزیں ہیں یہ آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اب رکھ جائیے کہ کولر کو لے لیں اس کے باب پر مسیس اقبال لاہور سلام علیکم والیکم السلام آپ دونوں کو سلام علیکم السلام انشاء نظیر صاحب میں نے پوچھنا تھا انہوں نے کلر بتایا تا بالوں میں کرنے کی میل انار کچھلکا میٹھی دانا اور دندار سا جب میں سب کو مکس کر سر پہ لگاتی ہوں تو بال میرے اس کے بعد دھولے دی تو خوشک تھوڑے سے ہو جاتے تو کیا مطلب ہے کہ اس میں آئیل ملا سکتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میری کمر میں در تو جیسے ہم پنجیری کھانے سے تعلق ہے یہ میں بتا دوں گا کمر کس کو ساف کر اس کی مٹی ہوتی ہے اس کو ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد اس کو اصلی گھیمے تھوڑا سا بھون لیں جیسے کہ ہم گوند کو بھونتے تو پھول جاتا ہے کمر کس پھولے گا نہیں لیکن اس کے اندر اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد اس کو دلتا ہے وہ بھی ڈلتا ہے اس کے اندر کمر کس یہ بھی ایک گوند ہوتا ہے کالی رنگ کا یہ بھی ڈالا جاتا ہے یہ بڑے اچھی چیز ہوتی اس کو ضرور استعمال کریں گے کچھ دنوں کے بعد میرے ایسے بنانا بھی سکھا دوں آپ کو جی ہم آجاتے ہیں اپنے جس طرح انہوں نے کہا کہ مہندی کے جو پھرائی پستہ یہ پستے کا پاودر ہے اس کا وزن لینا ہے 50 گرام پچاس گرام پستے کا پاودر یہ مغز بنولا یہ ذہنی سکون کے لیے بہت بہتر ہے یہ اس کا پاودر ہے اس کا وزن بھی لینا ہے 50 گرام یہ کمل گھٹا ہے اس کو توڑ کے اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے اس کا وزن بھی لینا ہے 50 گرام یعنی ساری چیزیں برابر وزن لینا ہے یہ اس کا پاودر ہے پچاس گرام یہ سونف اس کا وزن بھی لینا ہے آپ نے 50 گرام یہ ناریل ثابت ہے یہ اس کا پاودر ہے خوپرا اس کا وزن بھی لینا ہے 50 گرام ان کو ملا کر باریک پاودر بنالیں مکس کر کے ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے ہی چار پانچ دن میں کافی فرق ہوگا انزائٹی ڈپریشن میں کافی عد تک کمی آئے گی یہ کانوں کے پیچھے سے کچاؤ ہونا یہ ساری دور ہو جائے گی اور دوسرا سر بھاری رہتا ہو گھبراد محسوس کرنا انشاءاللہ اس سے یہ چیز بھول ہو جائے گی اس میں پستہ مغز بنولا کمل گٹا سونف اور ناریل ٹھیک ہے چھے چیز ہیں ان کو ملا کر بھاریک پاورڈر بنا لیں اور پھر اس کی ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام بھلی کھانے سے پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں کوئی حرج تینشن گھبراد بیچینی وشوسے ساری چیزیں نکلیں گی اور اس کے علاوہ دماغ کی خشکی بھی دور ہوگی اکثر لوگوں کو خشکی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ دور کرتی ایک چیز ہو رہے بہت امپورٹنٹ ہے بار بار کالز آئی ہیں نین نین نہیں نہیں آتی ہو اور کافی رات بزر جاتی ہے صبح باز لوگوں کو چوبیس چوبیس گھنٹے نین نہیں آتی ہے تو اس صورت میں صرف یہ مغز بنولا لے لیں مغز بنولا اسے صاف کر کے پاوڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے رات کو کسی بھی وقت پی لیں 20-25 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے چیکوں کی بھی پروبلم ہوتی سینسائٹس ہوتی اس وجہ سے بھی ہر چیز میں سر درد ہو جانا تینشن لینے سے بھی سر میں درد ہو جانا کسی بھی صورت میں سر درد رہتا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے تخم ختمی تخم ختمی تخم ختمی اس کی لینے ایک چاہ والی چمچ ایسے سوا کپ پانی میں ڈال دینا اور یہ ہے تخم خبازی اس کی بھی ایک چاہ والی چمچ ایسے سوا کپ پانی میں ڈال کے اس کو جوش دے کے کیوا بنا لیں یہ ایک کپ صبح ایک کپ شام پی ہیں اور طبیعت جب ٹھیک ہو جائے تو پھر ایک ٹیم روزانہ لیں یہ کم سے کم بیس پچیس دن استعمال کریں جتنا بھی ریشہ ہوگا سب نکل جائے گا سانس میں بھی بہتری آ جائے گی سردرد بھی نہیں ہوگا اور کانوں میں کھچاؤ ہوتا ہو اور جیسے گلے میں اندر بلغم گیر رہا ہوتا ہے مو سے سمیل محسوس ہو رہی ہو یہ اس کو بھی دور کرتی ہے اور اگر سینے میں بھی بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو بھی ختم یہ جمع ہوئے بلغم کو نکال دیتی ہے اس لیے کہ اکثر جو لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے وہ ہمیشہ کچھ میڈیسن لے کر ایلوپیٹک کی دوائیاں کھا کر اور سر کا درسہ ہی کر لیتے ہیں لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ پورے سر میں اور سائیڈوں میں جام ہو جاتا ہے وہ پھر اس کے بعد بڑے پریشانی میں رہتے ہیں اس کی اسے بالی سے پید ہونے لگ جاتے ہیں اور بھی بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے اس سے یہ ہے کہ فوری طور پر ناک بھی کھل جاتی ہے اور ریشہ آستے آستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی تنگ نہیں کرتا کہ ایک دم چھیکیں شروع ہو جائیں ایسی کوئی پرابلم نہیں بس اس کو دوبارہ سے ذرا دور آ دی جائے گا بریک کا ٹائم ہے تخمیں ختمی تخمیں ختمی جہاں تخمیں ختمی اور تخمیں خبازی خبازی یہ دونوں ایک ایک چیہ والی چمچ سوا کب پانی میں ڈال کے چوش دے کے کیوا بنا لیں ایک کب صبح ایک کب شام یہ موسمی جو نزلہ زکام آج کل چلا ہوا ہے گلہ خراب ہے یہ اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا اور یہ چیزیں جو بتائی جاری ہوتی ہیں تو اس وقت آپ اپنے پاس پین اور کاغذ ضرور رکھا کریں تاکہ یہ کہ آپ کو ساری چیزیں لکھنے میں آسان ہی ہو اور اگر کچھ مس ہو گیا تو آج رات ایک بجے ریپیٹ ہوگا کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا پرگرام وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں بریک کی طرف چھوٹا سا بریک دیتے ہیں پھر واپسا بلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار ریسپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں دال کیمہ پالک جو ہیں ہم نے بنایا آپ کے لئے مزدار سا اور اس کے ساتھ بیسن کا حلوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسز میں کٹ دیا تھوڑی زربادی ہے جیسے تھنڈا ہوگا یہ جم چاہے گا اسے آپ جو ہے ساپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار ہے بہت جلدی بننے والی چیزیں مٹھائیاں مٹھائیوں کو دکان پر جا کر بہت مہنگی مٹھائیاں وہ بھی انہائجینک اور بہت سارے پرابلمز گریفتار مٹھائیاں کھانے سے بہتر ہیں کہ آپ اپنے گھر پر مزدار چیز دس منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے پریل فارم سے آپ تک جو ہے ہیلدی ریسپیز اور جلدی بننے والی ریسپیز جو ہے وہ بتائیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شاہ نظی صاحب ہے اور انہوں نے جیسے جو چیزیں بتائیں ہیں وہ بھی اپنے نوٹ کر لیا ہوگا نین کے بارے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اس لیے کہ بہت سارے کالز تھی نین کے بارے میں ضرور دوبارہ سے بتا دیں دیکھیں جن کو نین نہیں آ رہی ہو اور بہت سارے میڈیکیشن بھی لیتے ہیں اس کے باوجود بھی نین نہیں آتی تو اس صورت میں آپ یہ مغز بنولا یہ کپاس کے بیج ہوتے ہیں کپاس کے بیج ہوتے ہیں یہ اس کا مغز ہوتا ہے اسے صاف کر لیں سے اور پاوڈر بنا لیں ایک چائے والا چمچ ایک لس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم پی لیں ٹھیک ہے بیس پچیس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آپ کو نیند آئے گی اور پرسکون آئے گی اس سے دماغ جو چل رہا ہوتا ہے باتیں سوچ رہو اس میں بھی کمی آجائے گی یہ ویسے انرجی بھی دیتا ہے انرجی بھی دیتا ہے یہ مہموری کے لیے بہت بہتر ہے یاداش بھی بہتر ہے بہت اچھی ہو جاتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں سکول گوئنگ بچوں کو اور ایک چیز ہوتی ہے میرے پاس ایک کولتی خواتین کی کمر میں درد رہتا ہے خواتین کو عام نسوانی امراض کی وجہ سے وائی ڈس چارج کی وجہ سے کمر میں درد وغیرہ رہتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے سفید مسلی سنگھاڑا اور گون کیکر سفید مسلی سنگھاڑا اور گون کیکر یہ پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے پاورڈر بنا لیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام آپ ایک مہینہ یوز کر لیں ایک کب دودھ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کمر میں دوبارہ درد نہیں ہوگا بہت زبردر سے شکریہ آپ کا آپ آئے اور انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی اور امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا رات کو ایک بجے اور آج رات ایک بجے کل صبح دج بجے ریپیٹ ہوگا ضرور دیکھے گا اور کوئی چیز مس ہوگئی اس کو ضرور حاصل کیجئے کا اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ